ایک ہی زندگی ہے اس کے اندر تو خواہشیں کنٹرول کر لیں اگر آپ خواہشات کے ساتھ یا اخلاقیات کے ساتھ الہیات کو شامل کریں گی تو آپ اسلامیات کے دائرے میں زندگی زمین پہ ہے لیکن جو باؤنڈری سیٹ کی ہیں اللہ نے انہی میں ہماری بھلائی ہے انہی میں ہماری بہتری ہے جن لوگوں نے اپنی ہر خواہش کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے نورملی اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے سکندر اعظم اپنی دنیا فتح کرنے کی خواہش کو ہی فتح کر لیتا سکندر اعظم نے کہتے ہیں کہ یہ آدھی دنیا سے زیادہ فتح کی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کی دنیا کو فتح کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں ملالی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے رادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پا لیا سوچ والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتا خواہشات نہ پوری ہوئیں اور پھر وہ غم بن گیا سکندر کہتے تھے کہ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو سرفراز کر دین سکھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے سمجھانے والا بتانے والا جس کی کتابیں کبھی اس سے بھی رابطہ کیے اس کو سمجھنے کے لیے تو جب اللہ کی کتاب پڑھنے کا وقت آیا ہے تو پھر آپ نے اللہ سے پوچھا کیوں نہیں اگر یہ خیال درمیان میں کہیں پر بھی ایسا آگے نا کہ میں کر رہا ہوں اور اسے مجھے لوگوں سے تعریف و توصیف ملے گی حاضر ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے تو یہ جو آرزوں کا اتنا زیادہ ہونا ہے اور پھر اسی کے پیچھے بندہ بھاگتا رہتا ہے تو دل بے سکون ہو کے رہ جاتا ہے تو ان آرزوں کو سمجھنا ان پہ کابو پانا کتنا ضروری ہے دل کی صحت کے لیے اس کی اوپر بات کریں گے ایک دفعہ پھر میرے ساتھ موجود ہے صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب اسلام علیکم ساتھ ساتھ چائے بھی چل رہی ہے گفتگو بھی چلنے چاہیے تو یہ آرزوں پہ کابو پانا اور اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے ایک اچھی پرسکون زندگی کے لیے دیکھیں یہ اللہ تعالی نے انسان کی سرشت میں بات ڈالی ہوئی ہے چاہنا کچھ حاصل کرنا کسی کی خواہش کرنا کوئی آرزو کرنا اور یہ انسان اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ اٹیج رہتا ہی ہے اب ضروری عمر یہ ہے کہ ان آرزوں کی بھی تھوڑی سی فلٹریشن ہونی چاہیے آرزو تو پھر ایسی بھی ہے کہ وہ ایک صاحب نے کہا کہ جناب میری بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے تو ففٹی پرسنٹ کام ہو چکا بھئے اس نے کہا اچھا بھئی ففٹی پرسنٹ کام ہو چکا بھئے بادشاہ سے بیٹی سے شادی ہو رہی ہے جناب بلکل میں تیار ہوں اب بادشاہ نہیں تیار ہوا خواہش تو پھر کہیں بھی آپ کو لے جا سکتی ہے تو خواہشات کی ایک ریچ ہے کہ اس ریچ تک آپ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں کئی خواہشات اس لیے چھوڑ دی جاتی ہیں کہ انگور کھٹے ہیں آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ اس خواہشات کو اب ایسی فلٹر نکال دیتے ہیں آئی تھی خواہش میری خواہش میں جان پہ جانا چاہتا ہوں اسباب میسر نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے خواہش جنگ چلی گئی اب خواہشات وہ والی جو آپ کی ریچ میں آ سکتی ہیں ان خواہشات کبھی نہ تھوڑا سا جائزہ لینا بہت ضروری ہے یہ خواہش سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا یہ خواہش معاشرے میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا کر رہی یہ خواہش ہمارے دین سے کہیں متضاد تو نہیں ہو رہی یہ خواہشات پیدا ہو سکتی ہیں متضاد چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں اور بھی معاملات اس طرح کی کئی آ سکتے ہیں جہاں پہ اچھائی اور برائی کا تناظر آ جاتا ہے وہاں پہ خواہش ہو بھی تو بھی آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی پیرامیٹر سے باہر کی بات ہے خواہش ہے لیکن یہ کریں گے تو نقصان ہوگا آپ کو اب وہ خواہشات آپ خود سے فلٹر کر رہے ہوتے اگر آپ نے اپنے اوپر اگر دین کا پہرہ لگایا واہ اور ایک آپ نے اپنے ایک دائرہ کھینچا واہ کہ یہ میری دائرہ ہے یہ ویسینٹی ہے میری اور میں نے اس کے بیچ میں رہنا ہے تو اس کے ایدگید کی جتنی خواہشات ہیں میں خود سے اس کو چھوڑتا جاؤں گا نکالتا جاؤں گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک زندگی ہے ہماری تو اس کے اندر اب ہم جو خواہش پیدا ہوئی ہے یہ بھی نہ پوری کریں ہم کیا کیا روکیں اپنے آپ کے ساتھ تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہی زندگی ہے اس کے اندر تو خواہشیں کنٹرول کر لیں سبحان اللہ دونوں انگل موجود ہیں نا جی آپ کے پاس تو بار بار موقع نہیں ملنا یہ کوئی آپ کی لائف ویڈیو گیم کی طرح نہیں ہے کہ وہ ٹوکن ڈالیں گے تو آپ کو تین لائف مل جائیں گی یہ ایک لائف ہے آپ کے پاس اس کو بہت ریشنلی آپ نے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ یہ خواہشات آپ کو کہیں گمراہ نہ کریں یہ خواہشات آپ کو نقصان نہ دیں قرآن پاک کہتا ہے کہ این ممکن ہے کہ آپ اپنے لیے وہ چیزیں پسند کریں جو آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے آپ اپنے لیے وہ چیزیں پسند کریں اور این ممکن ہے آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں جو آپ کے لیے مفید تھی سبحان اللہ اب یہ چیزوں کو کیسے آپ انیلائز کریں گے کہ یہ جو ابھی خواہش میرے پاس آئی ہے یہ خواہش پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے تو اس کا دین کا پہرہ تو یہ دین ایسی ایک چیز بن گئی ہے کہ یہ انسانی سوچ سے معورہ ہے سرکاہ ویسا فرماتا ہے کہ اخلاقیات کے جتنے بھی اس دنیا نے پیرامیٹرز بنائے میں ہیں ان پیرامیٹرز کے ساتھ جب تک دینیات نہیں نہ ملے گی اسلامی ہے یا الہیات نہیں ملے گی جب تک تب تک یہ پورے اپنے فلسفے میں ظاہر نہیں ہوتے تاکہ اس کی ایک نیگٹیو پوزیٹیویٹی جب تک پتہ نہ چلے گی یہ خواہش کہتی کیا ہے یہ آپ کو اس کے لیے الہیات کا شامل ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ خواہشات کے ساتھ یا اخلاقیات کے ساتھ الہیات کو شامل کریں گی تو آپ اسلامیات کے دائرے میں رہیں گے سبحان اللہ تو یہ ایک ایسی ڈومین ہے کہ جہاں پہ آپ اپنا نہ اس کو روک سکتے ہیں کہ یہ خواہش اچھی خواہش ہے یہ خواہش بری خواہش ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ میرے دین نہیں بتا دیا اب جو باتیں دین نے بتا دی ہیں تو وہ اس کے پر آپ غور کریں کہ یہ میرے لیے ابھی بھی منافع بخش نہیں ہے یہ کل کو بھی منافع بخش نہیں ہوں گی یہ باتیں تو اس لیے ان کو آہستہ سکر کے یہ طرح توڑنا مشکل کا ہم ہوتا ہے سب سے پہلے خواہش کو توڑنا کہ جائے وآسف فرمادے ہیں کہ خواہش پوری کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے اور خواہش ختم کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے اب یہ ختم کرنے والی کہانی جو ہے نا یہ اس کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے کہ یہ خواہش ختم ہو جائے ملکہ یہ اس حد تک ختم ہو جائے کہ جو آپ کی نیگٹیویٹی جس کے اندر پیدا ہونی ہے وہ چیزیں آپ کی نکل جائیں اب وہ معاشرے میں آپ کو گاہے گاہے خیر اور شہر ٹکرتے ہیں گاہے گاہے ایک ایک سٹیپ کیو پر اور اسی سے وہ ساری چیزوں کو پھر آگے ڈسکرائب کر رہے ہیں دونوں آوازیں بیعق وقت آ رہی ہیں دونوں آوازیں بیعق وقت آ رہی ہیں آپ نے کانوں کے فیلٹر کو صاف کریں اور سنیں کہ کیا آواز آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا آواز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو آہستہ آہستہ کر کے الہیات کے دائرے میں لہا کے اس کو کنٹرول کریں سبحانہ اللہ بھی آپ نے جیسے کہا کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے تو سرکار وہ ایک شیر پڑھا کرتے تھے کہ زندگی زمین پہ ملی اور آکام آسماں سے ملے سکو ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے تو یہ درکل ایسے ہی ہے کہ زندگی زمین پہ ہے لیکن جو باؤنڈری سیٹ کی ہیں اللہ نے انہی میں ہماری بھلائی ہے انہی میں ہماری بہتری ہے اور انہی میں ہم بہت ساری چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں بے شک ایسے ہی ہے اور خواہشات سے بھی بچ نہیں ہے اور جن لوگوں نے اپنی ہر خواہش کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے نا نارملی اس کا ریزلٹ اچھا نہیں آیا وہ چاہے حکومت کرنے کی خواہش تھی لوگوں کے اوپر یا پیسہ کٹھے کرنے کی خواہش تھی یا مشہور ہونے کی خواہش تھی یا وہ گلیمر میں جانے کی خواہش تھی تو وہ پتا چلا کہ اس کا اینڈ ریزلٹ اچھا نہیں آیا تو وہ لوگ پھر تنگ ہوئے اور کیا ہوا کہ وہ پھر ان کو تکلیف ہوئی ان کو دکھ ہوا اب یہ دیکھیں کہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ فرس کیا کوئی شخص لائم لائٹ میں آ جائے ایک دم سے اس کی کوئی چیز وائرل ہو گئے یا آج کی زبان میں جو بات آتا ہے وائرل وائرل ہو گئے بڑا زبردست قسم کا وہ وائرل ہو گئے اب وہ اپنی اس ریچ کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا کہاں سے نہیں گزر میں ایک بڑے اچھے سنگر کو جانتا ہوں جو بہت کلاسیکل سنگر ہیں جی وہ ایک کسی باہر کی ٹور پہ تھے اور وہاں پہ سٹیج پرفارمنس دے رہے تھے اور بڑا اچھا راگ رنگ وہ سنا رہے تھے اپنے ویسٹن میوزک کے ساتھ تو انہوں نے ایک دم سے سٹیج کے اوپر ایسے دو قدم چلے اور الٹ بازی لگئی اور کھڑے ہو گئے اور پھر وہی سے راگ شروع کر دیئے میں سوچ میں پڑھ گئے میں نے کہا یہ اس کو کیا ہوئے یہ اچھا بھلا راگ سنا رہا تھا تو راگ سنا تو سنا اس نے کلابازی کیوں نہ کھا لیا تو جب ملا میں نے اسے پوچھا میں نے کہا یہ کہتے ہیں وہ سٹیج کیلئے کرنا پڑتا ہے اب اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز وہ چاہ رہے ہیں لوگوں سے کہ ان کو وہ ملے اور اس کی وہ ریچ ہو اب وہ اس جگہ پہ جہاں وہ پہنچے ہیں وہ جگہ پر پہنچنے کے لیے یا اس جگہ پہ ٹھہرنے کے لیے یا اس سے پھر اوپر جانے کے لیے وہ اپنی حدودوں کے یوت کو پھر توڑتے ہیں وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرتے ہیں دیکھیں یہ غور کرنے والی بات ہے کہ کیا پہلی دفعہ کی کامیابی واقعی تمہاری محنت سے ملی ہے تمہیں یا پہلی دفعہ کی تمہاری جو کامیابی یا فیم ہے یا جو تمہاری خواہش وہ پوری ہوئی ہے کیا واقعی تمہاری محنت تھی اس کے بیچ میں ساری کی ساری سرکار باعث صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ سونا بنانے کا فارمولا ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے سونا بنانے کا فارمولا ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کے پاس سونا ہے پوچھو انہوں نے اس فارمولی سے بنائے کس فارمولی سے بنائے ان کے پاس تو اور فارمولی سے آئے ہیں بنا بنایا آگیا ان کے پاس تو تو یہ اب وہ جو سونا بنانا یہ بھی ایک بڑی مت ہے ہے کہ ایک خواہش ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے ایک پیسے کا چام ہے ایک اچیومنٹ ہے ایک ساری اب اس کے ساتھ ساری باتیں نیگیٹی بھی جڑی ہوئی ہے تو سو نہ کیا کرنا ہے سونے کو اچھا مل جائے بس یہی کافی ہے اچھی نیند انسان کو میسر نہیں آتی ہے وہی اس کو اچھی آ جائے تو کافی بات نہیں ہے جی یہ ولی تو خواہشات کا ساتھ ساتھ فلٹر ہونا تاکہ یہ آپ کو کل کو نقصان نہ دے آپ غم میں نہ جائیں چلے گئے تو پھر بڑا مسئلہ پڑ جائے گا پھر وہ اگلی کہانی شروع ہو جائے گی تو وہ اگلی کہانی کی پھر اور داستان ہے سکندر اعظم اپنی دنیا فتح کرنے کی خواہش کو ہی فتح کر لیتا مصرکار ارشاد فرماتے ہیں نا دیکھیں وہ جب نکلا تو کسی ادھر کوئی پاس کوئی کوئی بابا جی تھے تو انہوں نے کہا ہے مجھے سمجھ لگ گئی ہے یہ اب اس کو اپنے وطن میں قبر نصیب نہیں ہوگی یہ کسی دوسرے ملک جا کے دفن ہوگی یہ اپنی قبر ڈھونڈنے نکلا وایا ہے کہ دیکھیں کہاں پہ ملتی ہے اس کو قبر تو بیسیکلی تو ساری کہانی یہی ہے اب اسکندر اعظم نے کہتے ہیں جی آدھی دنیا سے زیادہ فتح کی تھی تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کی دنیا کو فتح کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں یہ شہروں کو فتح کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں دلوں کو فتح کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی عمر رب بھی شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ اخلاص شامل ہوتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا دل فتح کسی کا دلوں پہ حکومت کرنے والے لوگ آج بھی ہیں اور دنیا کو فتح کرنے والے چلے گئے یہ لاہور ہے نا جی ہمارا شہر دریا کے اس طرف ایک بادشاہ سلامت ہے ان کا نام ہے مکبر جہانگیر آپ کبھی چلیے گا دیکھئے گا میں ہسٹری میں نے کالج کی دور میں پڑھی میں وہاں گیا تھا انہوں نے دکھایا کہ یہ مکبر جہانگیر ہے اس کے نیچے سرنگے نکلا کرتی تھی یہ فلانے شہر کو جاتی تھی فلانے شہر کو جاتی تھی بندہ کوئی نہیں تھا ادھر مکبر جہانگیر پہ یا جہانگیر کو ملنے کوئی نہیں آیا تھا وہاں پہ چام چٹھا سن جس کو کہتے ہیں چام چڑکی ہے تو وہ نظر آئی وہاں پہ ہمیں اور تو کچھ نظر نہیں آیا دریا کے اس طرف آج ہے ایک دلوں کو فتح کرنے والا باشا بھی ہے وہاں پر ان کا نام ہے داتا صاحب حضرت داتا گنج بکش علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ دن رات کا مل ہے کوئی آف ڈے نہیں ہے کوئی چھٹی نہیں ہے قرآن پڑا جا رہا ہے ذکر اللہ کا ہو رہا ہے اور انہوں نے سارے سن کے اللہ کا ذکر ہی چلائے اور کیا کیا انہوں نے تو یہ وہ دلوں کو فتح کرنے والے کو ہزار سال ہو گئے گئے ہوئے اور آج بھی وہ دلوں کو فتح ہی کرتے جا رہے ہیں تو یہ یہ اور لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو نہیں فتح کیا انہوں نے اپنے رب کی خواہش کو پورا کیا انہوں نے اپنی خواہشات کے اوپر وہ والا لوک لگایا کہ یہ میری خواہش جو ہے یہ اگر اللہ کی خواہش نہیں ہے تو پھر یہ نہ ہو اور اگر اس کی خواہش ہے تو یہ ہو جائے جیسے وہ ایک درویش کا واقعہ سرکار سنائے کرتے تھے نا کہ گاؤں میں تھے درویش تو سلاب آ گیا بار ندی میں بڑی زور کیا گئی تو لوگ بھاگے بھاگے آئے انہوں نے کہا حضور خطرہ ہے کہ باندھ ٹوٹ جائے گا پانی آ جائے گا گاؤں کے اندر آپ نے کہا مجھے لے کے چلو کہاں پہ شگاف پڑا ہے وہ لے کے گئے وہ کہا قدال دو مجھے اب وہ قدال جو ہے نا وہ توڑنے کے لیے ہوتی ہے بنانے کے لیے نہیں ہوتی کھوڑنے کے لیے ہوتی ہے تو اب قدال لی تو جہاں سے وہ شگاف پڑا تھا وہاں پہ انہوں نے اور کھوڑنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا حضور یہ تو آپ مزید اس کو رستہ بنا کے دے رہے ہیں پانی کو کہ وہ ادھر آ جائے اور کہ اگر اللہ کی خواہش ڈبونے کی ہے تو میں اللہ کے ساتھ ہوں اللہ اکبر اور اللہ نے اگر بچانا ہے تو میرے کرنے سے بھی نہیں ہوگا یہ بچ جائے گا سبحان اللہ تو کہتے ہیں کہ پانی پھر چلا گیا ہوتی ہے تو انسان کو خوش کرنا بہت ناممکن ہے جی کوئی نہیں خوش ہوگا آپ شادی کے اندر ڈیر سو ڈشیں پکا لیں نا جی بند ہیں نہیں خوش ہوگے لیکن اللہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی سے بات سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اس کے کسی غریب سے بندے کو کھانا کھلا دیں خوش ہو جائے گا اس کی کسی غریب سی بیٹی کی شادی کر دیں وہ بڑا خوش ہو جائے گا اس کے نام پہ کو خیرات شروع کر دیں بڑا خوش ہو جائے گا اس کے احکامات کو ماننا شروع کر دیں بڑا خوش ہو جائے گا بھوکے کو کھانا کھلا دیں بھوکے کھانا کھلا دیں اپنا میانہ روی اختیار کریں حسن سلوک رکھیں میٹھی زبان استعمال کریں جو جو بزرگوں کے طریقے رہے ہیں کہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا کہتے ہیں اونچی آواز بولنے والا جو ہوتا وہ گدھے جیسی اس کی آواز ہے سرکار کو نا پسندے زیادہ اونچھا بولنے والے جو لوگ ہیں تو یہ عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو لوگ کام کرتے جا رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنی خواہشات کو بھی پھر اس خواہش کے اندر پھر مرش کر لیتے ہیں کہ جو اللہ کی خواہش ہے تو ان کو سکون ملتا ہے باقی اگر دنیا کی خواہش کے ساتھ جو لوگ اٹیج ہوتے جائیں گے نا یہ تو فانی ہے سارا کچھ کتنے دن رہنا یہاں پہ سارا کہانی کتنے کتنے دارہ و سکندر و فیرون اور کارون یہاں سے چلے گئے کیا کیا طاقتیں نہیں تھی ان کے پاس کتنے کتنے خزانے نہیں تھی ان کے پاس تو نام النشان کوئی نہیں رہ گیا سرکار بھی جو قرآن کی آیت ارشاد فرماتے تھے کہ سیرو فلرس فنظرو قیفہ کان آقیبت المقذبین کے سیر کرو دنیا کی اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تو کتنے لوگ آئے اور چلے گئے کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک موجود ہیں دلوں میں موجود ہیں جتنا جتنا جو ہے وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا اتنا ان کا ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے ہاں بالکل وہ دیکھ لیں اس کو ایک اور اینگل میں بھی ہوں فرمایا ہے کہ زندہ وہ جو دل میں اتر گیا مردہ وہ جو دل سے اتر گیا تو ہماری زندگی میں لوگ ہیں جو مردہ ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور پرانے اتنے کیسے لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی زندہ ہیں اور ان کا نام لے واہ آج بھی لوگ موجود ہیں کہانیاں پچھلے کئی سو سالوں کی ہیں مولا نروم آج بھی ہم پڑھتے ہیں جی ان کو سنتے ہیں جی مولا علی علیہ السلام کے ساری باتیں وہ آج بھی زندہ ہیں وہ آج بھی لوگوں کے لئے مشکل کشاہ ہیں تو کہانی تو ساری ایسی ہے ہماری کہ ہم رہتے اس حال میں ہیں اور ہمارا دین سارا ماضی ہے ہم نے یہ ماضی کے ساتھ ہی کنیکشن اپنا جوڑنا ہے تاکہ مستقبل ہمارا چھاؤ یہ یہ انگل ہے نہیں بڑا ضروری ہے کہ حال میں رہتے ہوئے ماضی سے اپنا تعلق استوار کریں تاکہ آپ کا مستقبل بہتر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کا وہ پہرہ رہے وہ کیا تھا کہ تمہاری یاد کا پہرہ لگا رہا ہر سو ہسارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا تمہاری یاد کا پہرہ لگا رہا ہر سو تو وہ جن کی یاد کے اوپر پہرہ لگا ہوتا ہے نا جی وہ ہسار میں رہتے ہیں اور وہ پھر اس سرمستی میں ہوتے ہیں تو وہ ان کی کہانی اور ان کی خواہشات دنیا کی کہانی اور خواہشات سے الگ ہوتی ہے تو سرکاویس اب کہتے تھے کہ سوچ والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے تو انہوں نے الگ بیٹھ کے سوچتے ہیں ان کو دنیا سے الگ سوچ ملتی ہے ورنہ دنیا تو وہی پیٹرنیں جو چلتا جا رہے آؤ کھاؤ پی آؤ زندگی گزارو کچھ امیر گزر جائیں گے کچھ غریب گزر جائیں گے گزر سب نہیں جانا ہے تو امیری غریبی نہیں میٹر کرتی میٹر کرتی ہے خیر اور شر وائے سب کا شعر ہے کہ واصف بحث ابس ہے امیر و غریب کی جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو خیر و شر کا فلسفہ جس نے کلیر ہوگا نا پھر اس دن آپ کو پتہ چلے گے اصل میں امیر کون ہے اور اصل میں غریب کون ہے جس کو ہم امیر کہہ رہے ہیں اصل میں وہ امیر نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی کے قریب نہیں ہے بلکل سبحان اللہ غریب ہے پر قریب ہے وہ غریب کو تو ویسے ہی دیکھیں نا جی کتنی فسیلٹیاں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے اللہ ہم یہ کہتے ہیں میں نے تجھ دیا ہی نہیں تجھ ساپکے لینے دیرے سے پہلے گربت دیوی ہے اس کو زکاة معاف ہے سارا کچھ معاف ہے ہج کا کہ چلو مجبوری ہے نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے پیسے نہیں ہوں گے تو اس پر فرض بھی نہیں ہے بس اس کو راضی رہنا ہے کمیر کے مال پر نظر نہیں رال لی بس اتنا سا وہ کام کر لے تو وہ اس کے لیے آفیت ہی آفیت ہے تو اگر ایک لمبی زندگی آرزو پوری نہیں ہوئی تو آرزو چھوڑ دینے میں ہی آفیت ہے جس سے مولالی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پا لیا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے تو اگر ارادے ٹوٹ گئے اور رب کو پا لیا تو ٹوٹتے رہے ایسے ارادے پانا تو اللہ کو ہے نا بلکل ایسی بات ہے وہ فالو کریں نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ذات کی اصلاح کے لیے چونکہ یہ بھی ذات کی اصلاح ہی ہے نا آپ کی کہ اپنی خواہشات کو آپ نے ٹیم کرنا ہے اس کو ایک صداوہ گھوڑا بنانا ہے ورنہ تو یہ گھوڑا ایسا ہے کہ آپ کو تیل بھرائے گا اور کہیں پہ جا کے گرائے گا بہت زور کا گرائے گا وہاں پہ اس بے لگم گھوڑے کیوں لگام دینے والی جو چیزیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کے نبی کی محبت ہے اور نبی کی چاہنے والوں کی محبت ہے وہ اس کو لگام دے سکتے ہیں باقی دنیا کا جو فلسفہ چل رہنے اس کے اندر تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے کتنے پیسے کمالیں گے کیا بن جائیں گے بل گیٹس بن جائیں گے پھر کیا ہو جائے گا کتنے پیسے ہمارے سیاستردانوں کے ایک دوسری کو پر الزامات لگاتے رہتے ہیں کتنے ملین ٹرلین پیسے بن جاتے ہیں پتہ نہیں ہمیں جو گنتی بھی اتنی نہیں آتی تو وہ کیا ہو گیا پھر کیا ہو گیا کہاں لے کے جائیں گے اتنی سی خوراک کھائیں گے بلکہ جتے پیسے زیادہ ہیں گے اتنی خوراک کم ہو جائے گی اللہ اکبر غریب آدمی کو دیکھے نا سارا دن محنت کرتا ہے ٹکا کے چھے روٹیاں کھاتا ہے جی شاہ اور سکون کی نینس ہوتا ہے اور جو جو امیر ہے وہ بد پریزی کی وجہ سے کھانے سے ہی محروم ہو جاتا اور کہتے ہیں جی وہ واک کریں گڑی کو نہیں جانا بہت سوکی ہم ہی بند کرا دیتے اور نیندری آ رہی گولیاں کھالے استراب ہے کیفیت خراب ہے آپ کے سامنے تو دپریشن کی ساری واقعات امیروں میں جانے ہیں کیا غریبوں میں جانے ہیں نظر آتا رہتا ہے آپ کو کہ پیسہ اپنی بیمارییں ساتھ لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خواہشات سے بچائے کہ جو ہمیں اس کے رستے سے گمراہ کر رہی ہیں ہمیں اس کے رستے کے اللہ کے رستے کے جو قریب رکھیں ایسی خواہشات پہ آمین سبح آمین اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خواہشات کے بھی قریب رکھیں ایسے لوگوں کے بھی قریب رکھیں جو آپ کو ایسی خواہشات کے قریب قریب رکھتے ہیں بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ انحمت اللہ ہم والے لوگ کے پاس اللہ تعالیٰ ہمیں رکھیں جہاں پہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے آپ بھی جا کے بیٹھ زیادہ دوکت رہے آپ کے پر بھی پڑھ جائیں آپ کا بھی غم بن جائے گا جو اللہ کے قریب ہیں انہی کے قریب ہو جائے انہی کے قریب ہو جائے خواہشات نہ پوری ہوئیں اور پھر وہ غم بن گیا یعنی کہ انسان کچھ چاہتا تھا وہاں تک نہیں پہنچ پایا اور اب غم زدہ ہے اور اسی چیز کا اس کو پچتاوہ ہے تو اگر غم کا ایسا مقام آجائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ وہ بالکل ہی ایک بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور ویسے ہی ایک تو وہ جو چیزیں ملی نہیں اس کو اس کے ساتھ جو ابھی زندگی ہے وہ اس کو بھی گوانا شروع کر دیتا ہے اور گلے شکووں میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس سے مطلب نکل آئے دیکھیں ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جو غم ہے نا یہ اس کو ڈیفائن کریں اپنے غم کو غم کو بھی ڈیفائن کریں موٹر سائیکل کا سائیکل کا گم ہو جانا یہ چھوٹے چھوٹے سے حادثے ہیں آپ کی زندگی میں آتی جاتے رہے ہیں ان کو اتنا بڑا غم نہیں بناتے ہیں پھر آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں غم کو یہ رکھیں پھر ایسا لا زوال والا طاقت والا ہے یہ آپ کے عشق کی طرح ہوتا ہے جیسے انسان کہتے ہیں یہ میرا عشق ہے اکیلا ہی ہے بس یہ دنیا میں ہے اس طرح سے غم بھی آپ کا ایک ایسی ایک پاور ہے آپ کے پاس جو آپ کو نکھار بھی سکتی ہے اور آپ کو برباد بھی کر سکتی ہے سنگار کہتے تھے کہ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو سرفراز کر دیتا ہے سبحان اللہ تو وہ چھوٹے چھوٹی چیزوں پر لڑنے والے تو ہر چگہ پر لڑتے ہی رہتے ہیں کس نے کسان سے پوچھا کہ بارش کا کیا فائدہ ہے اس نے کہا زمین میں پانی آتا ہے فصل آتی ہے جنہاں کہا بارش کا نقصان کیا ہے ان کے میرے بھائی کے کھیت پر بھی بارش ہوتی ہے تو مسئلہ تو یہ بھی ہے اب اس کو غم کہیں گے تو یہ غم وہ والا غم نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ غم تو اور کہانی ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹی جو چیزیں آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہیں کسی کے پاس سرکار نے جیسے فرمایا نا کہ رشک اور حسد بڑا ایک خوبصورت آپ نے ٹاپک منایا ہوا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے پاس جو صفت ہے یہ صفت سے چین لے تو یہ کیا ہو گیا حسد اور یا اللہ یہ جو صفت اس کے پاس ہے مجھے بھی دے دے تیرے خزانے میں کیا کمی ہیں تو یہ ہو جاتا ہے رشک اب وہ حسد والا جو ہے وہ جائے گا غم میں اور وہ اور غم ہے یہ بھی وہ غم نہیں ہے جو آپ سے کہہ رہے ہو وہ پھر ساڑھ میں چلے جاتا ہے تو وہ کہانی اور ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسا غم ہونا چاہیے زندگی میں جو آپ کے دل کو گداز رکھے سبحان اللہ وہ سرکارو ایسا فرماتے ہیں کہ جس دن سے شناس آئی ہوئی آپ کے غم سے اس دن سے مجھے سینکڑو غم ڈھونڈ رہے ہیں سبحان اللہ وہ ایک غم ایسا آپ کو مئی اثر آجا تو پھر باقی غم آپ کے قریب نہیں آتے چھوٹے موٹے اہمی فضول سے جو کٹھے ہو جاتے ہیں نا پیسے نہیں جی غم ہو گیا فلان چیز نہیں ملی غم ہو گیا اچھے سکول میں بچے نہیں پڑے غم ہو گیا جب میں باہر جانا سے نہیں جا سکے جی غم ہو گیا انسان کی رضا جو ہے نا وہ مالک کی رضا سے جہاں پہ الادہ ہونی شروع ہو جائیں سرکار کی بڑی خوبصورت ایک ڈیفینیشن ہے کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے سبحان اللہ پورا فارمولہ لگا لیں کہ اللہ کی مرضی جہاں پہ آپ اس مرضی کو اگر آمین کہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر آپ کی زندگی کا غم تھوڑا ہو جائے گا سبحان اللہ کس کی مرضی اللہ کی مرضی چٹی کس نے بے دیئے ہمارے اللہ میں اچھا سرکار کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ اللہ ساری دنیا کا اللہ ساری کائنات کا اللہ ہے بالکل ہے اس سے آپ کا ریلیشن نہیں ڈیویلپ ہوتا اس سے ریلیشن اس وقت اللہ تعالیٰ سے آپ کا ڈیویلپ ہوتا ہے جب آپ کہیں میرا اللہ سبحان اللہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اون کرتے ہیں میرا اللہ میرا اللہ نے یہ چٹی کس نے بے دیئے ہیں میرے اللہ نے بے دیئے ہیں یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے یہ جب بھی میرا اللہ جب آ جات ہے نا درمیان میں تو یہ آپ کی ایک اپنہیت ہے آپ کی ایک محبت ہے اپنے رب کے ساتھ تو کس نے بھیجی محبوب نے آئے 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 جو قبول تو غم بھیجتا ہے تکلیف دیتا ہے لیکن راہت بھی بیج میں چھوپی ہو جائے آپ کو نہیں پتا لگتا سرکاوائی صاحب اس کو اپنی زبان میں کہا کرتے تھے کہ وہ غم کی چھٹھی آئی ہے کھولو شاید میں کوئی راہت کا پیغام لکھا ہو گیا خوشی کا پیغام ہو گا ہے تو چھٹھی غم کی ہے لیکن تعلق کیا بن گیا آپ کا اللہ سے بن گیا اسی غم میں کچھ لوگ شیطان کے پاس چلے گئے اور اسی غم میں کچھ لوگ رحمان کے پاس چلے گئے جن کے جو رحمان کے پاس چلے گئے ان کے لئے تو وہ غم انعام بن گیا اور جو لوگ شیطان کے پاس چلے گئے ان کے لئے وہی غم امتحان بن گیا آزمائش من گیا ہوگا تو غم وہ اللہ پالیں جسے آپ کا رحمان کے ساتھ جو اللہ کی یاد بن جائے جو اللہ کی یاد بن جائے وہ کمال بات ہے مجھے یاد میرے کزن ہے وہ بڑا کمپیوٹر جینیس ٹائپ نا وائرس شیرز ہیکنگ شیکنگ بڑا اس کا شوق شک ہوتا تھا تو ایک دن میں نے اس کے کمپیوٹر جناب کھولا تو اس کے اوپر نا کوئی میسیج ایسے لکھا آگیا تو مجھے فیل ہوا کہ یہ تو کوئی وائرس ٹائپ لگ رہا ہے مجھے میں نے سے کہا یہ تمہارے کمپیوٹر میں وائرس آیا تو وہ کہتا ہے یہ میں نے وائرس پالا لوگ پیٹ پالتے ہیں کہتا ہے یہ مجھے پتا یہ کتنا کوئی کام کرتا ہے اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے میں نے اس کو اپنے حساب سے رکھا یہ میرا وائرس ہے ہمیں گے لکمال ہے تو وائرس بھی پالتے ہیں تو اب زندگی اپنی غور کر لیں کہ وائرس پالے ہوئے ہیں آپ نے یا آپ وائرس فری ہوئے ہوئے ہیں زندگی کی اس رونکوں کے بیچ میں سے آپ کو دیکھیں زندگی غم خوشی ہر وقت آتے جا رہے چلتے جا رہے لیکن ان سب میں آپ کا تعلق اپنے رحمان کے ساتھ کیسا ہوتا جا رہے وہ اگر چیز آپ کو مل جائے نا وہ ہمارے بزرگ ہوتے تھے تو قوالی سنا کرتے تھے خوشاب میں تو اس کا ایک شعر ہوتا تھا کہ تیرا غم رہے سلامت میرے دل کو کیا کمی ہے تو وہ ایک غم ایسا مل جائے نا تو وہ لا زوال غم ہوتا ہے آپ بڑے غم کے ساتھ ٹٹائج ہو جائیں تو پھر آپ بھی سرفراز ہونے شروع ہو جاتے ہیں سبحان اللہ تو غم والے کے لیے ہر موسم غم کا ہوتا ہے وہ ہر چیز جیسے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو مولا حضرت امام حسین علیہ السلام جو سرکار کہا کرتے تھے امام عالی مقام امام عالی مقام کا غم منانے والوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی وہ ہمہ حال ایک ہی غم میں رہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں جس کو کبھی کربلا دیکھنی نصیب ہو گئی ہو وہ زندگی میں کبھی کہہ کہہ نہیں لگاتا اللہ اکبر وہ کہتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے سیزن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سیزن چلو اس کو انلارج کرتا ہے احتمام کرتا ہے اس کا لیکن جب وہ نہیں ہے تو وہ پھر بھی وہ وہیں ہیں وہ اسی کیفیت میں ہیں تو انہوں نے اس ایسے غم کو انہوں نے پا لیا کہ جو غم ہی صرف راز کیا ہے اللہ تعالی نے اللہ بھی تو اشارت فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو ہستے کم ہیں روتے زیادہ آئے 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 بالکل صحیح تو یہ وہ ہر چیز کے پر رونا ہستا نہیں ہے یہ کوئی ایک ایسا غم آپ کو زندگی میں ملا دینا وہ کہتے ہیں کہ اکثر دیکھیں کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی بلکہ میں مجاز میں عشق نہیں کہتا محبت کہتا ہوں عشق میرے نزدیک صرف رب کا ہی ہے سبحان اللہ باقی محبت ہیں آپ کی زندگی محبت ہوتی ہے کئی محبت پوری ہو جاتی کئی نہیں پوری ہوتی جن کی پوری ہوگی وہ بھی بعد میں کہتے ہیں کیوں پوری ہوگی یہ چلتی رہتی ہیں باتیں لیکن اگر آپ کو مجاز سے حقیقت کا سفر مل گیا ہے تو پھر مجاز کو بھی اسلام کر لیں سبحان اللہ یا مجھے تیری وجہ سے حقیقت آشنائی ہو گئی ہے مجھے وہ ازلی غم مل گیا ہے جس کی مجھے تلاش دی تیرے غم کی وجہ سے مجھے وہ غم مل گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے تو باقی تو کہانیاں چلتی رہتی ہیں کسے بھی بنتے رہتے ہیں لیلہ آتی رہتی ہے جاکتا رہتا ہے بس چلتے رہتے ہیں کہانیاں ساری کی ساری دین کی آپ نے بات کی تو دین سکھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے سمجھانے والا بتانے والا لوگ جو خود سے جو بلکل اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں وہ پھر پھنس جاتے ہیں تو یہ گروہ کا ہونا کتنا ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے جی تربیت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن میں آپ کو اس سے ایک بڑا فارمولا بتاتا ہوں اس سے بھی بڑا ایک فارمولا وہ فارمولا یہ ہے کہ سرکار فرماتے تھے کہ کیا ناؤزباللہ اللہ اتنا اگنورنٹ تھا کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ میری کتاب ان لوگوں کے پاس بھی جانی ہے جن کی زبان نہیں ہے اس کو تو پتا تھا کہ ہم عربی دان نہیں ہیں ہمیں عربی پڑھنی ہیں اور پھر ہم نے اس کی ترجمہ اردو میں کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو سمجھنا ہے اب وہ ترجمہ ہی کوئی ہمیں اردو میں غلط بتا دے گا تو ہم تو وہی سمجھیں گے کہ عربی میں یہ تھا تو آپ فرماتے تھے کہ جس کی کتاب ہے کبھی اس سے بھی رابطہ کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ اکبر جس کی اپنی ذاتی کتاب ہے قرآن کہتے ہیں کبھی اس سے بھی رابطہ کر کے دیکھو اور اسے کہو یا اللہ یہ کتاب کھول ہم پہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ تو پھر وہ جب کھولے گا تو وہ اور کہانی ہوگی دیکھیں کتاب کے کوئی چیز کسی کو سمجھنا ہے تو انسان صاحبے کتاب کے پاس حضور آپ نے کیا فرمایا ہے سمجھائیں تو یہ شیئر کا مطلب کیا ہے یہ اتنا مشکل آپ نے لفظ لکھ دی ہے اس میں یہ کیا مطلب کیا ہے شیئر کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو بتایا کہ میں اس تھاڑ میں بیٹھا تھا میں نے یہ خیال کیا اور یہ میرا شیر تھا کہ جناب آتے ہیں غیب سے یہ خیالات زمین پر غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے تو وہ آپ پوچھتے ہیں بھئی ہوئی نوائے سروش کیا ہوتا ہے بھئی یہ تو بڑی کوئی کام کی چیز لگتی ہے تو یہ سریر خامہ کیا ہوتا ہے تو وہ بتا دیں گے آپ کو کہ چھوئی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کلم گسانہ ہوتا ہے یہ نوائے سروش تو وہ آپ نے پوچھ لیا کسی سے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے تو جب اللہ کی کتاب پڑھنے کا وقت آیا ہے تو پھر آپ نے اللہ سے پوچھا کیوں نہیں سبحان اللہ اس سے بھی کوئی ریلیشن بیلڈ کرے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ تیری کتاب مشکل ہو رہی ہے کوئی گتھی سلجھا یا سمجھا یا کوئی سمجھانے والا بھیج ہمارے پاس اور وہ بھیج دے گا وہ گروہ پھر کھڑا ہوگا وہاں پہ جو ادھر سے آئے گا سبحان اللہ واف سبحان اللہ اس کی کہانی اور طرح سے پھر چلے گی یعنی کہ قرآن کھول کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ میرے لئے اس کو آسان فرما آسان فرما مجھے سمجھا فہم دے مجھے اس کا تو وہ پھر آپ کے لئے رستہ بھی بنائے گا سبحان اللہ وہ پھر وہ آپ کی اس خواہش کے مطابق وہ گروہ آپ کو دے گا وہ اللہ ہی کیا جو آپ کو چھوڑ دے اللہ نہیں چھوڑتا کبھی نہیں چھوڑتا بلکہ سرگاہ ویسا فرما جس کی آنکھ میں آنسو ہے اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا وہ اللہ سے بچ نہیں سکتا اللہ نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ نے کہا کہ اللہ سے تعلق بنانا ہے تو تعلق بنانے کے ذرائع کون کون سے ہیں اللہ تو جی بڑا مہربان ہے وہ ایک درویش کی کہانی یاد آگئی وہ بازار میں کھڑا ہوا تھا تو کس نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا میں یہاں پر نہ اللہ کی لوگوں سے صلح کروا رہا ہوں اللہ تو مان رہے ہیں لوگ نہیں مان رہے ہیں پھر کچھ دنوں بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ کسی قبرستان میں کھڑا ہوا ہے تو انہوں پوچھا کہ اب کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا میں اللہ کی لوگوں سے صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں بندے تو مان رہے ہیں اب اللہ نہیں مان رہے ہیں تو ہر وقت قریب دل کے قریب وہ کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب یہ شہرک ہے یعنی کہ وہ اتنا قریب ہو کے سنتا ہے آپ کی کہ جو بات آپ کے دل میں زبان پر بھی نہیں ہے دل میں ہے وہ بھی وہ بات وہ سن رہے ہیں تو اللہ کو تو وہ کہتے ہیں کہ اثرکار کا شعر ہے کہ انہوں ملنا سوکھی گا لے وہ آپ پہ ساڑے والے واہ 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 وہ تو پہلی ہماری طرف ہے تو ہم نے تو صرف ایک قدم بڑھانے ہی ہے اور وہ قدم بڑھانے کی جو ذرائع ہیں ان میں سجدہ سجدہ انسان کی میراج ہے جاتا زمین پر ہے جھکتا ہے لیکن میراج اس کی انسان کی یہ ہے جو اس کی پیشانی میں اللہ کے حضور وہ پیش کرتا ہے کہ سجدہ کرو اس کو روح کے ساتھ دل کے ساتھ اس کا شکرانے کے ساتھ سجدہ کرو کہ وہ بہت بڑا ہے بڑا مہربان ہے رحمان ہے اور دعا کے ساتھ کہ دعا التجاہ ہے نداہ ہے فریاد ہے اپنے اللہ سے فریاد کریں آپ کہتے تھے کہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے آنسوں کو دن کی روشنی سے بچایا کرو اور اس کو رات کی تاریکی میں لے کیا ہو اور اپنے اللہ کے حضور پیش کرو کیونکہ یہ جو آنسوں ہیں نا یہ رات کو موٹی بن جاتے ہیں ان کو اپنے اللہ کے حضور پیش کرو ہنجو سام کے رکھیں کول اے موٹی بنسن انمول واہ واہ ہنجو آنسو ہے اے ہنجو بنسن انمول یہ انمول بنتے ہیں کہ رات کی باہرگاہ میں چھکے سے تاریکی میں اپنے اللہ کے حضور پیش کرو اور وہ پھر دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ چلو آنسو نہیں آرہے تو تھوڑے سے کوئی مگرمچ والے آنسو نکال لو اپنے اللہ کے حضور پیش کرو اللہ کو رازی کرو وہ اتنی مہربان ذات ہے کہ وہ آپ کو روتا دیکھ نہیں سکتی آہا وہ کہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار یہ تو ایک فگر ویسے بتائی گئے اللہ تو پتہ جانے کے لیے مہربان ہے کیا ہے وہ دیکھیں کتنی بڑی فسیلٹی اس نے دی وہ کہتا ہے گناہ جب تک عمل میں نہ آئے میں اس کو کاؤنٹ نہیں کروں گا نہیں کیا آپ کے خیال میں بھی آ جائے تو میں اس کو کاؤنٹ کرنے تھا ہوں کتنی کتنی مہربانی ہے اس نے رکھی ہوئے ہیں وہ کہتا ہے ایک بادشاہ تھا بزار سے جا رہا تھا تو اس نے ایک حسین عورت کو دیکھا تو دل میں خیال آیا ہے کہ اس کو تو مہرانی ہونا چاہیے پھر ساتھ ہی خیال آیا ہے کہ گروہ نے کہا یہ تو عورتیں جو ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں مائیں ہوتی ہیں ان کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے تو خیال روک لیا پہنچا اپنے گروہ کے پاس کہ ایسا خیال آیا ہے عمل نہیں کیا تو مجھے اس کی سزا ملے گی غلط خیال یعنی کہ ابھی عمل میں نہیں آیا اور اللہ کہتا ہے کہ جب تک عمل میں نہ آیا میں پکڑ نہیں کرتا اس کی ابھی خیال میں تھا تو خیال میں جھٹک دیا لیکن بزرگوں نے کہا کہ خیال کا گناہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اس کی سزا ملے گی اب مجھے یہ بتاؤ باشا صاحب کہ آپ نے یہاں پہ سزا لینی کہ وہاں پہ سزا لینی ان کا پتہ نہیں اگلی جہان کیسی سزا ہوگی تو یہیں پہ کچھ احتمام کر دیں انہوں نے کہا جلاو آگ ایک بڑا علاؤ آگ جلائی گی بڑا علاؤ جلائے گیا اور باشا کو کہا کہ جاؤ بس آگ کے اندر کچھ جاؤ باشا تابدار گرو تھا نا پیچھے تو ڈرد نہیں لگا اس کو تو وہ آگ کے پاس جیسے پہنچا نا گرو نے روک لیا گرو نے کہا تمہارے خیال کا گناہ تھا تمہارے خیال کو سزا مل گئی ہے اللہ اکبر تمہارا خیال جلا دیا ہے تو خیال ہی تو مصفحہ کرنا ہے آپ نے اپنی نیک نیتی سے اللہ کے حضور پیش ہو سرکار فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی کی کوئی آف ڈیز نہیں ہوتے ہیں سبحان اللہ اللہ کسی ٹائم چھٹی بھی نہیں ہوتا ہے وہ ہما حال ہر وقت ہر جگہ پہ آپ کی بات سن رہے ہیں جہاں کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے وہاں آپ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جہاں پہ آپ کی قوت بازو ختم ہو جاتی وہاں پہ آپ اللہ کو پکارتے ہیں کشتی بھمر میں پھز جائے تو کوئی چپو نہیں اس کو بچا سکتا وہاں پہ آپ اللہ کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب اللہ مدد کر دیتا ہے تو باہر آکے کہتے ہیں ہم نے بڑا زور لگا ہے یہ انسان ہے تو ذراعہ تو بے بہا ہے اللہ تک پہنچنے کے سجدہ ہے اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اس کے نام کا کھانا کہ وہ دینے والا بھی ہوئی ہے مانگنے والا بھی ہوئی ہے کمال سی بات وہ کہتا ہے میں مجھے کھانا کھلاؤ غریب کو کھلاؤ مجھے کھلاؤ گے تو غریب کو کھانا کھلاؤ لو کسی کی بیٹے کی شادی کر دو کوئی ایسے اچھے اچھے کام کر جاؤ اپنے اللہ کو خوش کرنے کی انسان کو نہیں خوش کرنے کی پھر میں بار بار اس پر فوکس کر رہا ہوں کہ اگر یہ خیال درمیان میں کہیں پر بھی ایسا آگے نا کہ میں کر رہا ہوں اور اسے مجھے لوگوں سے تعریف اور توصیف ملے گی تو یہ سارے کے سارے سسٹم برباد ہو گیا یہ ہائی جیک ہو گیا حیک ہو گیا ایک شیطان کے ذریعے آپ کے پاس تو یہ بڑا اس کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں آپ کا نفس نہ درمیان میں شامل ہو جائے کہ نفس پریز چاہتا ہے خواہش ہوتی ہے اس کی کہ مجھے پسند کیا جائے میری تعریف کی جائے وہ اپنے اندر بڑا خوش ہوتا ہے تو سرکارو ایسا فرماتے ہیں کہ پھر ایسے انسان کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر لوگ تعریف نہیں کرتے اور یہی اس کے لیے بڑا کرب کا مقام ہو جاتا ہے نیک کام کرے ہیں اللہ کو جو کام پسند ہے وہ کام کرے اللہ کہتا ہے جھوڑ نہ بولو چل جھوڑ کوئی نکال لیں زندگی میں سے یہ جھوڑ نہیں بولنا ہم نے یہی چیز ہی نکال لیں اللہ نے کہا ہے کہ یتیم کا مال نہیں کھانا نہ کھانا یتیم کو بلکل نہیں کھانا چاہیے یتیم کی مدد کرنی چاہیے جا کے جو جو کام اللہ تعالی نے احکام دیئے ہیں جن کے اس خوشنودی سے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے دوسرے قائبہ ایسا فرماتے تھے کہ اگر تمہاری مسجد کی زندگی اور مسجد کی باہر کی زندگی برابر ہو گئی تو سمجھو کہ اب جو ہے تمہاری نماز قائم ہو گئی اب یہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے جو نماز کا جو پورا عمل ہے وہ اگر آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا تو پھر کیا فائدہ یعنی کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن لوگوں کے ساتھ آپ سخت ہو یعنی کہ اللہ کی رحمت کو پکارنا ہے لوگوں پر رحم کر کے جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے بلکہ کل وہ جو حمد تھی اس کے جو اے خالق کونین تیرے کام عجب ہیں دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے تو بس یہ اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے پاس جب آپ جاتے ہیں نا تو وہ بس صرف خواہش اللہ ہی ہونی چاہیے اس کی اور کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے ہم ان کے پاس گئے حرفِ عارض بن کر حریمِ ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے ہیں سبحان اللہ جب وہاں پہنچ گئے ہیں تو بس اب خواہش کیسی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دو طرح کے لوگ نہ اللہ کے پاس پہنچیں گے ایک پہنچ جائے گا جو بڑی عبادات کرتا ہے زہد عباد ہے پہنچ جائے گا اور ایک درویش بھی پہنچ جائے گا جو اللہ کے احکام کو دنیا میں جس نے پیلٹریٹ کیا اور جس نے اپنی ذات کو بھی اللہ کے کاموں کی پر لگایا وہ بھی پہنچ جائے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ عباد کون ہے اور درویش کون ہے تو فرمایا ہے کہ جب عباد پہنچے گے نا وہاں پہ تو وہ کہے گا یا اللہ میرا یہ کام یہ کام یہ کام جیسے وہ واقعہ نہیں سنایا کہ ایک بڑا عبادت کرنے والا تھا تو ایک فرشتہ پاس سے گزرا اس نے کہا تو بڑا اللہ کا نیک بندہ لگ رہے بڑی عبادت کرتا ہے میں جا رہا ہوں پر کچھ اٹھی ہے تو مجھے دے دیں میں اللہ میرے کو دے دوں گا اس نے کہا ہاں جناب میں یہ کام وہ دو چار کام بولے فرشت نے کہا اوکے اوکے میں سمجھ گئے ٹھیک ہے میں میسیج دے دوں گا وہ کہا وہ کہتا ہے میں سمجھ گئے میں اللہ کو کہہ دوں گا یا اللہ تیرے علاوہ اس کو سب کچھ چاہیے اللہ اکبر تو کہتا ہے جب درویش پہنچتا ہے اس بارگاہ کے اندر تو کہتا ہے یا اللہ یہاں تک تمہیں پہنچ گا آگے تو نے بتانے کی میں نے کیا کرنا ہے اللہ اکبر وہ پھر اور طرح کی مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ عارضوں سے نکل گئے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی عارض میں سرنڈر کر دی ہوتی ہے جس کو وہ کہتا ہے نا اکثر سلنڈر ہوگی سلنڈر ہوگی یعنی کہ اللہ اگر مل جائے کبھی مل جائے اور وہ پوچھے کہ کیا چاہیے تو سرکار اشارت فرماتے ہیں آپ کہنا تیری رضا چاہیے بس سباب یعنی کہ جو سب سے بڑی قرآن کے مطابق بھی جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اگر اللہ راضی ہو جائے اور کرنا کیا ہے جی کل کو جانا کی طرح ہے ہم نے ادھر ہی تو جانا ہے تو جب ادھر جانا ہے تو آپ کو سارا کچھ بتایا ہے اللہ نے کہ آپ نے آنا ہے عمال ہے نیک ہے بد ہے جنت ہے دوزخ ہے کس کے لئے ہے کون لوگ ہوں گے کیسے لوگ ہوں گے پیسہ لے گے آپ فرماتے تھے کہ کبھی موقع ملے نا کہ جنت کی دروازے پر کھڑے ہو جاؤ تو وہاں پہ لوگوں سے سوال پوچھنا تو کہ آپ جنت میں آئے ہیں آپ نے کیا کیا ایسا تو بیشتر لوگ یہ جواب دیں گے کہ جو ہماری خواہشیں تھی جو ہماری آرزویں تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہم اس لئے جنت میں آگئے ہیں اور یہی کام اگر آپ دوزخ کے دروازے میں کھڑے ہو کے پوچھیں گے تو کہیں گے ہماری آرزویں پوری ہو گئیں ہیں ہم اس لئے دوزخ میں آگئے ہیں اللہ اکبر تو یہ آرزووں کا تو بڑا کنیکشن ہے اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کے اپنی آرزووں کو درہا ٹیم کریں تھوڑا ساتھ دھیان کریں ان کے ساتھ کہ یہ اللہ کے ساتھ منسلک ہونے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں یا اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے میں آپ کی مدد کر رہی ہیں مجھے حضرت کی دعا یاد آگئی کہ اے اللہ جو وسائل تو نے مجھے دیئے ہیں جن کو میں زندگی کہہ رہا ہوں ان کا ایسا استعمال عطا فرما کہ خاتمہ زندگی کا جب بھی ہو تیرے قریب میں ہو آمین آمین تو یعنی کہ وہ جو وسائل ہیں وہ اللہ کی راہ میں استعمال کرنے زندگی اس کی دیوی مال اس کا دیا وہا ولاد اس کی دیوی سب کچھ بس اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ایسا استعمال کرنا ہے کہ اللہ کی قریب ہوتے جائیں یعنی اگر مال اللہ نے دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی قریب ہونے کا ذریعہ بن گیا غریبی دی ہے اور آپ راضی ہیں تو وہ بھی اللہ کی قریب ہونے کا ذریعہ یعنی کہ کوئی مشکل نہیں ہے اس طرح سے بس وہی جو آپ نے کہا کہ سلنڈر کر رہا ہے سلنڈر ہے سلنڈر کر رہا ہے اس کا بھی ذرا واقعہ بتا دیں سلنڈر والا کے آپ کے جو جاننے والے تھے وہ میں نے ان سے پوچھا نا میں نے کہا جی آپ تو ذرا اپنی بیگم کے ساتھ بڑے مصفیل والے ہوا کرتے تھے تو اب آپ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی بیگم کے ساتھ بڑے آپ دھیمے مزاج میں ہو گئے ہیں اور کئی باتوں کو آپ اگنور کر جاتے ہیں بڑے تعلقات اپنے تھے کلی وہ کیسے کی آپ نے کہنے جی اسی تھی سلنڈر کر رہا ہے تو دیکھنے والوں کے لیے بڑا گہرا میسیجز سلنڈر کر رہے ہیں اپنے گھر کو آسان بنائے جی یہ خواہشات ایسی جو آپ کے گھر کو اخراب کر رہے ہیں کہ کس کام کی ہیں وہ خواہشات وہ کہتے ہیں دوسرے کا مو لال دیکھ کے اپنے چپیڑے نہیں مارنی چاہئے اللہ اکبر اپنے حالات کی اوپر بھی دیکھو اللہ نے آپ کو کس کیفیت کس کمیونٹی میں کس جگہ پہ پیدا کیا آپ اس جگہ پہ رہتے ہیں اس کا مصرف ڈونڈیں اگر اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے تو وہ آپ کو ادھر شفٹ کر دے گا لے جائے گا اگر اللہ نے آپ کے ذریعے سے خوابت کروانی ہے تو وہ آپ کو پیسہ دے دے گا لیکن اگر اللہ آپ کے پاس ہے تو پیسہ آنا جانا میٹر نہیں کرتا سبحان اللہ سب سے بڑی اور دنیا میں انسان کو کیا چاہیے اگر یہ بندہ جو کہہ سکے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا اللہ تم اس سے راضی ہو جائے میں یاد میں عمرے کیلئے گیا جب تو غلاف کعبہ پکڑ کے تو میں ایسے آنکھیں بند کر کے سر لگا کے میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے دل میں جو باتیں تھی میں زبان میں لائے بغیر اپنے علمیہ سے کر رہا تھا تو میرے کانوں میں نے ایک خاتون کی آواز ہے کئی میرے قریب میں تھی پنجابی خاتون تھی روئی جاری روئی جاری اور ایک ہی بات کی جاری تھی جتنی دل میں کھڑا رہا تھا ان کا ایک ہی فکرہ تھا یا اللہ میرا کچھ قبول کر لے اللہ اکبر تو وہ کچھ بھی قبول ہو گیا تو سب قبول ہو گیا اللہ اکبر وہ کہتے ہیں ایک ہی تو کام آنی ہوتی ہے پتہ نہیں کونسی کام آنی ہے اس ایک کیلئے آپ سب کچھ ہی کرتے جاتے ہیں وہ ایک قبول ہوگی تو سب قبول ہوگی گناہ کیا ہے اگر وہ ماف کر دے تو اگر وہ ماف نہ کرے تو نیکی کیا ہے تعلق کی بات ہے آپ کے اپنے اللہ سے تعلق بنائیں تاکہ یہ خواہشات بھی کنٹرول ہوں آپ کے معاملات بھی سیدھے رہیں اللہ کا رستہ بھی ہو آپ یہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں بنیں ان کے لیے منفید بخش بنیں آپ کریں درویشی کیا ہے درویشی یہ ہے کہ آپ پہلے انسانوں کے لیے بے ضرر ہو جاؤ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے منفید بخش بن جاؤ آپ سے لوگوں کو خیر ملے تو درویشی مکمل ہے پورا کا پورا کام ہے تو بس ہی زندگی میں ڈھونڈے اپنے اپنے معاملات کے اندر کہ آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے جن کی نظر میں آپ معتبر بننا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور جہاں پہ معتبر آپ کو ہونا چاہیے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ وہ اس پہ تھوڑا سا خیال جوتا ہے نہیں ایسے ٹویسٹ کے ساتھ ہی بدل جاتا ہے کہ ایک ایسے پمیری سی چھوٹی سی ایسا ٹویسٹ ایک ہوا اور سارا منظر بدل گیا خیال بدل جائے تو نظارہ ہی بدل جاتا ہے سارے کیا سارا یہ تو بڑا شاہین نے شکار کر لیا بڑا ظلم ہو گیا ہرن کا بچہ اٹھا کے لے گیا شاہین کتنا خون مار کر دیا اس نے اور دیکھنے والا دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو اس کی خوراک ہے وہاں وہاں اس نے اللہ تعالی نے اس کی خوراک رکھی ہوئے اس کا انگل اور ہے سوچ سوچ کی بات ہے تو یہ سوچ اس وقت پوزیٹیف ہونی شروع ہوگی جب آپ کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن قریب ہوگا دل کے قریب ہوگا تب ہی کہیں آج جا کے بات نہیں جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کے بندوں کے قریب ہوتا جاتا ہے ہاں یہ بڑا پکا فارمولہ ہے دیریکٹلی پروپورشنل ہے دیریکٹلی پروپورشنل ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کے قریب اور بندوں کے قریب نہ ہو یہ فارمولہ ہی نہیں ہے یہ بھی ایک فارمولہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہے وہ بندوں کے بھی اتنے قریب ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا رستہ بندوں میں سے گزر رہا ہے سبحان اللہ بندوں کے ساتھ احتیاط سے گزر سے جاؤ مافوف کرتے جاؤ اپنے مافی لیتے جاؤ ماف کر دو تاکہ ماف کر دیے جاؤ اپنی مافی کی بندوں بسکر ہو دوسروں کو چھوڑو اپنی مافی ہو گئی تو بس مافی مانگنے والا مافی دے کے جائے گا دے کے جائے گا سبحان اللہ یہ تھی آج کی اپیسوڈ مجھے تو بہت مزا آیا اور میں امید کرتا ہوں آپ کو بھی بہت اچھی لگی ہوگی کوئی اگر آپ کسی ٹاپک کیوں پر کسی سوال کیوں پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کومنٹ کریں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ